جنود السماواتِ والارت اور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم اب آیا وہ نظام جس کے تابعہ یہ سب کچھ ہونا ہے اس عرض کے اوپر جس نظام کے تابعہ ہونا ہے قرآنِ کریم نے ایک امت تیار کی وَقَذَالَكَ جَعَلْنَكُمْ اُمَّتًا وَسَتًا لِتُقُونُ شُحَدَاءَ الَنَّاسِ وَيُقُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا دو بٹا 143 ایک امت تیار کی دین مذہب نہیں ہے مذہب میں کسی امت یا قوم کا تیار کرنا مقصود نہیں ہوتا ہر فرد انفرادی طور پر مذہب کے جو اقام ہیں ان پر عمل پی رہا ہو سکتا ہے وہی جو وہاں میں نے کہا یہ نیشنل ظلماء کہتے تھے کہ اس کے لئے ضرورت نہیں ہے اپنے نظام اپنی حکومت کی نقاط علاق وغیرہ کے مسائل دیکھیں ہم کر سکتے ہیں بھگتی ہے پوجہ ہے پرستشاہ عبادت ہے ہم وہ کرتے رہتے ہیں اس کے لئے جماعت تیار کرنے کی قوم تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے قوم تیار کی اس کے لئے کہے کے لئے لے شہداء علا الناس تاکہ وہ باقی اقوام عالم کے عمال پر نگاہ رکھے کہ کوئی کسی پر ظلم ستم تو نہیں کر رہا تھا اللہ اکبر اور اپنا نظام کیا ہو وَجَكُونَ الرَّسُولُ وَعَلَيْهُمُ شَهِيدَ ان کا جو مرکز ان کا سربراہ ان کا مانک دیو وہ جو ہے سورن ایتھارٹی اس نظام کی وہ تو خیر خدا ہے اس نظام کا سربراہ مرکز جس نے یہ قائم کیا ہے وہ ان کے عمال کی نگے داشت کرے کہ کوئی ان میں سے غلط راستے پر نہیں جا رہا یہ ہے نظام خدا کے احکام و قوانین کو عملا نافذ کرنا یہ ہے نظام مصطفیٰ نظام اسلامی نظام خداوندی اور چونکہ احکام نافذ ہوتے ہیں انسانوں کے ذریعے سے خالی کتاب جو ہے وہ کافی نہیں ہوتی نافذ کرنے کے لیے کتاب تو سامت اور خاموش ہوتی ہے نا الفاظ تو نہیں آپ نے آپ کو خود نافذ کر دیتے کسی انسان کے ذریعے کسی ایتھارٹی کی روح سے نافذ ہوتے ہیں نا یہ بڑا ایک نرالہ سا انوکھا سا نادر سا تصور تھا حکومت کا جو قرآن نے دیا ہے کہ حکومت تو کتاب کی لیکن وہ ہونی ہے کسی نہ کسی انسان کے ہاتھوں اسے کہتے ہیں حکومت خداوندی یا حکومت اسلامی کہ خدا کے آقام انسانوں کی جماعت کے ہاتھوں سے نافذ ہوں اور سب سے پہلی یہ مملکت جو قائم کی وہ قائم کی حضور نبی عکم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے پہلے مرکز یا فائنل ایتھارٹی اس حکومت کی جو تھی وہ نبی عکم صلی اللہ علیہ وسلم اس نظام کی طرف اب توجہ مبذول کرائی کہ اے رسول ہم نے تمہیں شاہد بنا کے بھیجا نگران بنا کے بھیجا اپنی امت کے اوپر نگران اور اس کے بعد اس امت کا فریضہ کہ پوری انسانیت کے آمال کے نگران کیا کرنے کے لئے یہ کچھ وہ بشرف و نظیرہ غلط راستے پہ چلنے والوں کو یہ متنبع کرنا کہ تم منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے صحیح راستے پہ چلنے والوں کو شاباش دینا کہ بالکل ٹھیک ہے قدم اٹھائے جاؤ بڑھائے جاؤ وہ منزل آئی تمہارے قریب وہ آئی منزل تمہارے قریب کیا بات ایسا ہے یہ ہے مقصد اس نظام سے جس کے سربراہ نبیہ کم صلی اللہ علیہ وسلم لَتُومِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَذِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ وَتُصَبِّبُوْهُ بُقْرَةً وَعَسِيلًا اور اس طرح سے ایمان آتا ہے اللہ اور رسول کے اوپر اور ان کا فریضہ یہ ہو جاتا ہے کہ پھر یہ جو ہے نا تُعَذِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ تُصَبِّهُوْ وہ کی ضمیرِ واحد کی ہیں اس میں تو یہ خدا کی طرف بھی اس کا مسئلہ ہو سکتا ہے رسول بھی ہو سکتا ہے لیکن اسی حد تک جہاں تک انسانیت کا بشریت کا تعلق ہے یہ تو ہے جماعتِ مومنین نبیہ کم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرے اس نظام کے قیام اور اس کے استحقام کے لئے اور اس کے لئے تعظیم نہائی ضروری ہے مکینی کے لئے یہ احکام ماننے کی بات نہیں ہے خدا کے احکام کو نافذ کرنے والی ایتھارٹی کی تعظیم ضروری ہے وَقْتُ سَبِّهُوْ وَبُقْرَةً وَاسِيلًا اور یہ جماعت اس کا فریضہ یہ ہے کہ یہ خدا کے بتایا ہوئے مناقص مقاصد کے حصول میں سرگردان رہتی ہے صبح شام جسے ہم کہتے ہیں ہمیشہ رہنے کے معنی میں آتا ہے یہ معاورہ ہے نا صبح شام کا تو صبح اور تصویح کے معنی تو آپ جانتے ہیں نا اس مقصد کے حصول میں سرگردان رہنا ہمیشہ وہ ہزار دانے والی کھٹ کھٹ کرنے والی نہیں ہے وَاسِيلًا اور یہاں آگے بات آئی وقت تھوڑا سا ہے لیکن میں عرض کاری دوں میں نے گزارش کیا ہے کہ یہ نئی قسم کی ایک حکومت ہے اس کا تصور اس کا انداز اس کا حیولہ اس کا پیکر بلکل دنیا سے الگ دنیا کی ہر حکومت خواہ وہ شخصی ہو بادشاہت ہو جمہوریت ہو آخر میں جا کے فائنل ایتھارٹی ایک انسان یا انسانوں کا کوئی گروہ ہوتا ہے ذہن انسانی اس سے بلاند تصور ہی نہیں حکومت کا پیدا کر سکا آئی تک لیکن قرآن نے یہ ایک تصور دیا کہ فائنل ایتھارٹی یہ انسان بھی نہیں ہے خدا کی طرف سے دیا ہوا قانون کا ذابطہ ہے فائنل ایتھارٹی وہ کتاب ہے ان لوگوں کا فریضہ تو اس کتاب کے قوانین و حکام کو نافذ کرنا ہے یہ صرف باہمی مشاورت سے یہ دیکھیں گے کہ اس کے نافذ کرنے کے طریقے کیا ہیں طور کیا ہے اسالیب کیا ہے جزیات کیا ہیں فروات کیا ہیں یہ یہاں تک تو ان کا فریضہ ہوگا قانون سازی ان کا فریضہ نہیں ہے تو اس اعتبار سے فائنل ایتھارٹی سورن ایتھارٹی اقتدار مطلق جسے کہتے ہیں وہ تو صرف کتاب اللہ ہے اور ان کا فریضہ کتاب اللہ کے حکام و قوانین کو نافذ کرنا ہے اب جہاں جہاں یہ چیز آتی ہے رسول سب سے پہلا میں نے ارس کیا کہ مرکز تھا اس حکومت کا سربراہ تھا اس حکومت کا جہاں اب ذکر آتا ہے آپ دیکھئے کہ ایک انوکھا نرالہ نادر تصور جو دیا ہے اس کے ذکر میں اتاعت تو اس کے اندر ہے حتی اللہ و حتی الرسول یہ بات میں کسی دوسرے وقت میں جا کے ارس کروں لیکن جو کچھ خدا نے کرنا ہے وہ کرا رہا ہے ان انسانوں کے ہاتھوں سے یہ انسان جو کر رہا ہے یہ اپنی طرف سے نہیں کر رہا یہ کر رہا ہے خدا کی طرف سے ازنا سی ایک مثال میں آپ لے لیجئے کہ جب اس چراہے پہ کھڑا ہوا ٹریفک کا سپاہی آپ سے کہتا ہے کہ وہ بائیں طرف چلو حکم دیتا ہے آپ کو آپ اس کا حکم مانتے ہیں یہ اس سپاہی کا حکم نہیں ہوتا گورنمنٹ آف پاکستان کا حکم ہوتا ہے اور اگر یہ نہیں مانتے آپ ہتھکڑی لگا لیتا ہے اگر اس کے راستے میں آپ ہارج ہوتے ہیں تو جیل خانے بھیجوا دیا جاتا ہے یہ سپاہی اس حکومت کے احکام کو نافذ کرنے کا انسانی ذریعہ ہے صرف وہ بھی اگر سائیکل پہ چلے گا وہ سپاہی بھی تو اس چراہے پہ آکے اسے بھی بائیں تر مڑنا پڑے گا وہ پہلے خود اطاعت کرتا ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ میں سب سے پہلے انا اول المسلمین فائنل ایتھارٹی یہاں یہ نہیں ہے میں بھی اس ایتھارٹی کے سامنے سر جھکاتا ہوں سب سے پہلے تو میں اسے سر میں سر جھکاتا ہوں اور تمہیں بھی میں یہ کہتا ہوں کہ اسی طرح سے تم بھی سر جھکا ہو اب یہ جو چیز ہے نا کہ رسول رسول کے ذریعے سے خدا کے عقام نافذ ہو رہے ہیں خدا سامنے آنے سکتا وہ محسوس ہستی نہیں ہے رسول کے اگر کہا جاتا ہے اطاعت کرو تو اطاعت ہو گئی یہ ایک فرد کی ایک انسان کی اطاعت ہے خدا کی کتاب کی کتاب جو ہے وہ خود بول نہیں سکتی کہ اطاعت ایسے کریں میں کسی دوسرے وقت میں میرا خیال ہے میرا خطاب آئے گا آپ کے سامنے اس میں اس کو میں تفصیل سے بیان کروں گا کتاب خود کچھ کہنی سکتی تو یہ جو کہنے والا ہے اس کے متعلق یہ چیز ہے کہ اس کی اطاعت نہ یہ سمجھو یہ خدا کی اطاعت ہو رہی ہے اگلی آیت میں یہ آگئی آپ کو معلوم ہے میں نے سلحہ ہدیویہ کا بتایا تھا مکہ سے باہر جب ایسا وقت نازک آگیا تھا ذین میں یہ آیا تھا کہ یہ قریش مکہ ان کی نیت بد ہو گئی ہے یہ غالبا ہم پہ حملہ کر دیں گے اور یہ گئے تھے صرف عمرہ کرنے کے لئے حج پر تو اس لئے جنگ والی بات نہیں تھی لیکن نظر آ رہا تھا کہ یہ ایسا کریں گے تو اس وقت نبی عکم صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے ارز کیا تھا کہ جسے کہتے ہیں ایمان لانا یا مسلمان ہونا وہ یہ اتنی بات نہیں ہے کہ وہ ایک مسجد کے امام کے رہا ہے مسلمان ہو گیا